جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہم لوگ کا چپٹر ہے وہ ہے چپٹر فور and the name of the chapter is managing marketing information to gain customer insights دیکھیں جو marketing manager ہے جو company ہے جب بھی کوئی new product launch کرتی ہے تو وہ الیک کسٹمر سے پوچھتے ہیں کسٹمر کی need want and demand کیا ہے کسٹمر کیا چاہتا ہے اسی طرح سے ہم جب کسٹمر کے لئے better service لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم سب کسٹمر کی information gain کرتے ہیں کسٹمر کس طرح سے purchasing کرتا ہے کسٹمر کی better service کیا demand کرتا ہے تو اس کو پھر ہم better service جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں MIS management information system اس سے پہلے ہم ایک case study discuss کرتے ہیں اس کے بعد discuss کرتے ہیں MIS کام کیسے کرتے ہیں یہاں بتایا گیا جو کہ 1985 میں Coca Cola company نے یہ محسوس کیا کہ وہ Pepsi سے اپنا share lose کر رہے ہیں مطلب Pepsi زیادہ بک رہی ہے اور کوک کم بک رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک کچھ ایک new formula نکالا جو زیادہ میٹھا تھا Pepsi سے تو وہ جب انہوں نے نکال دیا مطلب launch کر دیا جو Pepsi سے بھی میٹھا تھا فورمولا ایک ٹیسٹ اس کا میٹھا تھا تو کوکا کولا company کے جو وہ تھے جو customers سے باہر تھے وہ retaliate کر گئے مطلب غصے میں آگئے یہ Canon test نکال دیا تو غصہ کرنا شروع کر دیا purchase کرنا بند کر دی doorport بھی شروع کر دی ڈرانہ دھمکانا شروع کر دیا تو کوکا کولا company نے دوبارہ سے اپنا پرانہ formula relaunch کر دیا اور اس کا نام دیا جی کوک classic دوسرے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ٹھیک سے customer کی information گین کرنے چاہیے ٹھیک سے survey کروانے چاہیے تاکہ customer کا جو mindset ہے وہ پتہ لگ سکے اب company کو کیا information چاہیے ہوتی ہے customer کی need customer demand customer need customer want customer buying pattern اس کی information چاہیے ہوتی ہے marketing environment کی information چاہیے ہوتی ہے چپٹر نمبر 3 میں marketing environment تھا جی ہم نے جب ڈسکس کیا تھا company کے آس پاس کا محول سب کی information ہونے چاہیے کیونکہ وہ change ہوتا ہے تو company کا اپنا آپ کو change کرنا چاہیے جسے microsoft جو Nokia mobile ہے اس میں technological change آیا میکرو environment میں لیکن وہ company اپنے آپ میں change نہیں لا سکی تو collapse رہی competition میں کیا change آ رہا ہے کون کون سی companies ہیں کیا چیزیں launch کرتی ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں تو managers کو information چاہیے ان سب چیزوں کی اب نیچے دیکھیں ایک اچھی line لکھی ہے marketing manager do not need more information they need better information مطلب ہر طرح کی information فائدہ من نہیں ہوتی relevant information فائدہ کی ہوتی ہے جس سے جو چیزوں سے company کو اور سے customer کو effect کرتی ہیں ہمیں وہ چیزیں چاہیے وہ information چاہیے بہت زیادہ ہر طرح کی information اکرام لیتے رہیں گے تو وہ time wastage ہے اب MIS کی آئے جی MIS consist of people equipment procedure مطلب اس میں softwares ہوتے ہیں اس میں لوگ ہوتے ہیں اس میں procedure ہوتا ہے اور وہ یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب لوگ information gather کرتے ہیں information کو compile کرتے ہیں اور information کو پھر وہ compile کرنے کے بعد اس کا reserve بناتے ہیں اور پھر اس کو use کرتے ہیں مطلب اس میں اگر اسان لفظوں میں کہا جائے کہ customer کا buying pattern کیا ہے customer کیا چیزیں purchase کرتا ہے کس طرح کی purchase کرتا ہے suppliers آپ کے کب سمان دیتے ہیں کس season میں آپ کا stock جلدی نکل جاتا ہے یہ سب آپ کی marketing information system میں آتا ہے اب اس میں جیسے for example آپ کو ایک اور بافتہ ہوں جیسے آپ نے کہا بھی دیکھا ہوگا کہ آپ جب چیز purchase کرتے ہیں کسی shop میں جا کے تو وہ scan ہوتی ہے جب وہ scan ہوتی ہے تو اس ایک scan کی پیچھے بہت زیادہ procedures ہوتے ہیں آپ کا bill بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد company کو بھی information جاتی ہے کیا چیز بگ گئی company کو یہ information جاتی ہے کس date کو کیا چیز بگ کی ہے اور یہ چیز آج کے دن میں کتنی بگ چکی ہے اور پھر suppliers کو بھی information چلے جاتی ہے distribution channels کو یہ information چلے جاتی ہے کہ اس جگہ پہ سمان کم ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں اتنی زیادہ چیزes compile منت تھی ہے پھر آپ کے accounting software میں یہ information چلے جاتی ہے تو ایک scan کے پیچھے جو جو آپ کو data چاہیے اس کا database بنتا رہتا ہے اس کی information بنتی رہتی ہے اب یہ ہے جی marketing information system دیکھیں یہ بیچ میں آپ company ہیں اس کو marketing information system بناتا ہے مینجر کو کچھ information چاہیے اس کو کہتا ہے assessing the information need information کو پڑکنا جاننا اب وہ information جائے گی ان کے پاس ہمیں data چاہیے جو کہ customers کون چیزیں نہیں purchase کر رہے ہیں کون چیزیں purchase کرتے ہیں جو نہیں purchase کرتے ہیں dislike reason کیا ہے اب ان کے پاس جائے گی company پہلے اپنے internal database میں دیکھیں گے کون کون سے customers ہیں جو چیز purchase کرتے ہیں جو چیز purchase نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ marketing intelligence کے پاس جائے گی وہ survey کروائیں گے وہ competition میں دیکھیں گے یہاں وہاں دیکھیں گے information gather کریں گے یہ ایسا کیوں ہوا پھر وہ market research کروائیں گے survey کروائیں گے customer سے پوچھیں گے پھر وہ ایک information لے کے آئیں گے information کو analysis کریں گے اور اس کا findings دیں گے اب یہ چیزیں وہ لوگ کہاں سے collect کر سکتے ہیں اور کس کہاں سے collect کر سکتے ہیں اور کس base پہ بنائیں گے marketing environment جس میں target audience ہوتی ہیں جو ہم نے discuss کیا تھا marketing channels ہیں competitors ہیں public ہیں macro environment ہیں ان سب کو assess کرتے ہوئے یہاں پہ information یہ لوگ gain کرتے ہیں مطلب marketing agency marketing research اگر انہوں نے کرنی ہے تو ان سب کی ہوگی internal database جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہوئے بنے گا یہ آپ کا marketing information system ہے یہ وہ ہی ہم نے بات کیا یہاں پہ database یہ دیکھیں یہ database ہے ایک دو تین تو یہاں پہ database marketing intelligence and marketing research explain کیا گیا ہے last میں آپ کا تھا marketing اگر آپ پی جائیں یہ دیکھیں marketing research اب اس کو ہم discuss کرتے ہیں topic marketing research marketing research ہوتی کیسے ہم نے سب سے پہلے ہم نے problem define کرنی ہوتی ہے اپنا objective کس پہ ہم نے research کرنی ہے یا problem کیا تھی یہاں problem کہتے ہیں پیپسی سے ہم نے market share loose کر دیا یہ ایک problem ہے کیوں ایسا ہوا تو اس کے لئے ہم ایک research plan کرتے ہیں research plan سے جو ہمیں data ملتا ہے اس کو collect کرتے ہیں اس کو software input کرتے ہیں اور ایک result ملتا ہے اس کو ہم finding لیتے ہیں اور پھر ہم کچھ result بناتے ہیں اس کا چھیکے چھیک for example یہاں پہ بتایا گیا کہ انہوں نے customer سے blind test کیا انہوں نے new sweet Pepsi launch کی اور customer کو دیا اور customer نے preference دی جو کہ sweet taste تھا sorry یہاں پہ انہوں نے survey کروایا ہے Pepsi & Coke اور customer نے preference دی Pepsi کو اور Pepsi کا taste جو ہے وہ sweet ہے Coke company سے تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں بھی sweet Coke launch کرنی ہے تو وہاں وہ لوگ بار کھا گئے صحیح سے انہوں نے research نہیں conduct کروای یہ تین type کی research چیز ہم کروا سکتے ہیں number کیا چیز explore کرنا چیزوں کو observational ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں research ہیں جو کہ problem کو investigate کرنے میں کام آتی ہے زیادہ ہمیں ہمیں ہر چیز نہیں ہوتی for example یہاں پہ جیسے example آئی گی تو آپ کو سمجھ جائے گا for example ایک juice کا honor وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں زیادہ juices کی variety لے کے آؤں تو customer بھی increase ہو جائیں گے لیکن یہ sure نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو ان کے لئے پھر وہ research کرواتا ہے کہ find out کرتے ہیں customer customer اگر میں زیادہ launch کر دوں taste customer اس کا کیسے react کرتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ research کر سکتے ہیں آپ customer survey کروا سکتے ہیں interview لے سکتے ہیں customer سے focus group کیا ہے observe کر سکتے ہیں یہ بھی discuss کرتے ہیں ایک ہوتا ہے primary data ایک ہوتا ہے secondary data یہ بھی آگے discuss کرتے ہیں بس ابھی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم اس کے through اس کی survey کروا سکتے ہیں جیسے پیپسی نے کیا پیپسی نے یہ والے research کیے تھی پھر کیا جی descriptive descriptive میں ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا find out کرنا ہے اور وہ customer چیزیں purchase بھی کر چکا پتا ہے for example ہم نے یہ find out کہ customer جو ہے برینڈ میں fashion میں چیزیں کس طرح کی purchase کرتا ہے ان میں کیا trend ہے تو ہم اس کا buying pattern دیکھیں گے customer کیا کا چیزیں purchase کرتا ہے کیا کا چیزیں پسند کرتا ہے already پرچیزنگ میں ہے پھر ہی casual ایک ہوتا ہے جس میں ہم effect check کرتے ہیں ایک چیز کا دوسرے چیز پہ ہم effect check کرتے ہیں جس کو ہم hypothesis کہتے ہیں hypothesis ہوتا ہے یہ ایک statement ہوتی ہے جس کو test کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی statement آپ کہہ دیں for example یہ آپ لکھا ہے if you get at least six hours of sleep you will do better on test اگر آپ زیادہ 6 6 گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ exam میں better perform کریں گے یہ ایک statement ہے تو اس کو ہم through research ہم اس کو test کرتے ہیں بھئی statement ٹھیک بھی ہے یا نہیں اچھا اب یہ سب research کیلئے ہم information کہتے ہیں secondary data number one secondary data وہ ہوتا ہے ایسا data جو پہلے سے کسی نے اس پہ research کی ہو جو internet پہ data آپ کو مل جائے library سے مل جائے books پہ مل جائے کسی اور کا بنایا ہوا اس پاس اس کو کہتے ہیں secondary ایک ہوتا ہے primary جو آپ کو خود contact کروانا پڑتا ہے آپ کو خود collection کروانی پڑتی ہے خود لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا کیا method ہے number one آپ کا observational یہ جو ہمیں discuss کہہ رہے ہیں gather primary data ایک اچھی observation آپ خود customer کو observe کریں customer کو نہ پتا ہو آپ customer کو observe کر رہے ہیں customer چیزیں purchase کرتا ہے دیکھیں customer کوئی new product آتا ہے مارکٹ میں آپ shelf پہ رکھ دیں تو customer reaction کیا ہوتا ہے کیا customer خوش ہوتا ہے customer move بن جاتا ہے hi movement اس کی کیا ہوتی ہے یہ سب camera کی طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پھر جی survey آپ customer سے survey کروا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے اس میں کچھ questions ہوتے ہیں customer سے question پوچھے گئے ہوتے ہیں customer اس پر take کرتا ہے ایکسپیریمنٹل ہیں customers ہم ایکسپیریمنٹ کروا سکتے ہیں دیکھوں گے آپ میں different stalls تکے ہوتے ہیں وہاں customer سے بجاتے question پوچھتے ہیں customer کو چیزیں taste کرواتے ہیں customer اس کا answer دیکھتا ہے کیا چیز product اچھا تھا کیا taste اچھا تھا کیا نہیں ایک ہوتا ہے فوکس گرو جس میں کچھ ایسے customers جو کہ brand loyal ہوتے ہیں ان کو بلا کے اور ان کے ساتھ ایک train supervisor ہوتا ہے ان سے discuss کرتے ہیں یہ کیا چیز پسند ہے کیا چیز نہیں better کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم ایسے کر دیں company یہ launch کر دیا ہے customers جو loyal customers ہوتے ہیں پھر اس کا answer دیتے ہیں discuss کرتے ہیں وہ اپنا بھی وہ دیتے ہیں opinion دیتے ہیں survey جو ہم ہم جب survey کرتے ہیں تو اس کی collection کے یہ method ہے ہم mail کے through کر سکتے ہیں telephone کے through کر سکتے ہیں personal جا کے کر سکتے ہیں online کر سکتے ہیں online form ہوتا ہے نا sell کرنے کے لئے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ flexible کونسا ہے mail flexible نہیں ہے کیونکہ mail ہم نے send کر دیا اس کا ہم changes نہیں کر سکتے telephone میں ہم flexible ہیں telephone میں ہم چیزیں change کر سکتے ہیں اپنے form کو ہمیں پاس چلتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے personal سب سے اچھا flexible ہے کیونکہ اس میں ہم سامنے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا mood کیسے ہیں اس کے ساتھ سے ہم چیزیں کو change کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ سے باقی چیزیں بتا ہی بھی ایک اے ایک اے ایک ایک فر ایزیمپل اگر وان ٹو تری فورت پوائنٹ دیکھیں speed of data collection سب سے جلدی ہمیں کس پہ ملے گا جی online میں Celqf کھر دیتا ہے پرسنل میں بہت جلدی ہمیں ڈیٹا ملتا ہے ٹیلی فورم میں بھی ہمیں ڈیٹا مل جاتا ہے اسی طرح سے ریسپاؤنس ریٹ، کاؤسٹ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں اس میں آپ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھیں پھٹا جیس چوزن سیمپلنگ ہم ہر ایک سے نہیں پوچھ سکتے پوچھ بھی سکتے ہیں پاکستان سے ہم نے سروے کروانا ہے تو ہر ایک بندے سے پوچھیں کر سکتے ہیں لیکن بہت کاؤسٹلی ہوگا بہت زیادہ ٹائم کنزیم ہوگا اس طرح سے ریسرچ کرنی ہی پائیں گے تو ہم سیمپلنگ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ مینچن بھی ہے لیف سائٹ پہ یہ پاپولیشن ہے ہم کچھ سیلیکٹ کرتے ہیں لوگ اور ان سے ہم پوچھتے ہیں ان سے سروے کرواتے ہیں دوستو کہتے ہیں ہم سیمپل سیمپل کے تین چیزوں میں ہم فیصل لیتے ہیں کس سے سروے کروائے جائے سیمپلنگ سائز کتنا ہو اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا اب دیکھیں ٹائپس آف سیمپلنگ یہ ہے ایک تو ہے پروبیلیٹی سیمپلنگ ایک ہے نون پروبیلیٹی ہوتے کہ سب کے کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے ہم چوز کرتے ہیں کسی کا بھی نمبر کسی بھی پوچھ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے سیمپل رینڈم سیمپلنگ کہ ہم کسی سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں پاکستان میں کسی سے بھی ایک ہوتا ہے سٹیٹیفائیڈ رینڈم سیمپلنگ ہم اپنی پاپولیشن کو ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے ایج، میل، فی میل اس میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ فی میل میں سے پوچھیں گے کچھ میل میں سے کچھ ہم پورش علاقے میں سے پوچھیں گے کچھ ہائی انکم لیول سے پوچھیں گے تو ہم لیئرز بنا کے پھر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم ہوتا ہے کلیسٹر، کلیسٹروں کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں لکیشن میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ۔ پھر پھر ان سے پوچھتے ہم یہ بہتا ہے کہ جہوٹا ہے کا کچھ پوچھ لیں گے، کچھ کل برگ سے پوچھتے ہیں یہ کہنت non probیٹی جس میں ہم دو ٹائپس کی دیکھتے ہیں، فکر academia فکر opinions گفتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں کی ‹یک stairs پوچھ لیتے ہیں پھر ہے ججمنٹل ججمنٹ سیمپل جس میں ہم خود جج کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ریسرچ کے لئے کن لوگوں سے پوچھنا چاہیے کون سے لوگ سہی رہیں گے اگر ڈیو کے لوگ ہیں تو ہم ینگسر سے پوچھتے ہیں خود سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ ینگسر کا صحیح جواب دیں گے پھر پرائیمری ڈیٹا کے لئے ہم question questionnaire بناتے ہیں ایک ہوتا ہے close ended question ایک ہوتا ہے open ended question close ended question ہوتا ہے جیسے multiple choice ہوتی نا اپنے قویز میں ایک statement ہوتی ہے تو آپ نے اپنے تک کرنا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں close ended آپ خود سے ایکسرا نہیں لے سکتے ایک ہوتا ہے open ended open ended میں آپ کو ایک question پوچھا گیا ہوتا ہے آپ اس میں کچھ بھی جواب لے سکتے ہیں اپنی مرسی کا جیسے لکھا ہوتا ہے آپ کو ہماری service کیسے لگی اپنا answer دیں یا کچھ improvement کرنا چاہیں گے ہماری service میں تو اس کو کہتے ہیں open ended question یہ جی لکڑ scale ہے یہ جب questioner دیتے ہیں ہم جو customers کو form دیتے ہیں fill کرنے کے لئے یہ جو survey کرواتے ہیں تو اس base پہ کرواتے ہیں دیکھیں یہاں پہ example دی گئی ہے یہ questions customer سے question پوچھے جاتا ہے کہ جو example دی گئی ہے 3 meal a day is important for healthy lifestyle تو customer پہ اس پہ ایک پہ tick کرے گا agree strongly agree not agree اس پہ customer tick کرنا ہوتا ہے اچھے جب ہمیں یہ data مل جائے اس کے بعد ہم اس کو different software's ہیں یہاں پہ software's کا discuss نہیں کیا گیا لیکن different software's ہے جیسے eview's ہے spss ہے اس میں ہم جب data insert کرتے ہیں تو ہمیں ایک result ملتا ہے پھر result کو ہم analysis کرتے ہیں کیا ایسا کیوں ہوا کیا ہوا کسٹمر کا انقلائنٹ کس طرح ہے کس کس customer نے زیادہ answer دیئے یہ وہ اچھا یہ پھر ہم اپنے اس کے بعد ہم لوگ اپنے ایک ہوتا ہے ہم لوگ کا customer relationship management CRM بھی کہتے ہیں CRM میں ہم customer سے better relationship بنانے کے لئے information gather کرتے ہیں آپ نے دیکھا اکثر آپ کے موبائل میسجز آ جاتے ہیں کہ آپ نے آپ کا انٹرنیٹ کا package ختم ہو گیا ہے اب آپ نے انٹرنیٹ پیکج کروانا یا کل ختم ہو جائے گا یا آپ کو message آتا ہے آپ نے tuning کروائی تھی بائک کی یا وہ یہ سب آپ کی relationship build up کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اتنا ہمارے اچھے customer ہیں کیونکہ آپ نے اتنا package use کیا ہے یہ CRM میں آتا ہے customer relationship management میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ان کی کیجئے use کی ہیں اور اس کے مطابق آپ کو وہ better service provide کر رہے ہوتے ہیں واضح یہی ہے this is the end of the chapter ہے اس میں سے کوئی question نہ تو آپ مجھ سے علاوہ بھی پوچھ لیجئے گا موسیقی موسیقی